ہماس کے اسرائیل پر دوسرے روز بھی تابر توڑ وار زمینی لڑائی جاری آٹھ شہروں میں گھمسان کرن جنوبی محاذ بھی کھل گیا فوجی افسروں سمیت سات سو سے زائد اسرائیل ہی مارے گئے زخمیوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئے حضب اللہ بھی میدان میں آگئی کولان کی پہاڑیوں پر حملے پاکستان کا مشرق وستہ میں کشیدگی اور بے گناہ جانوں کے زیادہ پر گہری تشویش کا اظہار نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ٹویٹ میں فلسطینی عوام سے یک جہتی کا اظہار عالمی برادری سے اسرائیلی فوج کے مظالم فوری بند کرانے کا مطالبہ ہمیرے جماعت اسلامی سراج الحق کا فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار اگلے اتوار کو تاریخی ملین مارچ کا اعلان کہتے ہیں آج کے بعد اسرائیل دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والوں نے ملک سے خوشحالی نکال دی چار برس تک مسلط رہنے والے جوکروں نے گالم کلوچ کے سوا کچھ نہیں کیا پاکستان بہت پیچھے چلا گیا عوام کا مسیحہ 21 اکتوبر کو وطن واپس آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائے گا مریم نواز کی لاہور میں گھرچ پرس سیکیورٹی فورس اس کی شمالی وزیرستان میں کارروائی محافظوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا اور چلنے میں کینگروز بے بس بھارت نے میٹ چھے وکٹو سے چیت لیا دو سورنس کا حدف 42 اوور میں ہی حاصل کر لیا موسیقی